مصطفیٰ نواز کوکر کراچی میں سیونار سے خطاب کر رہے ہیں ہم ادا کرتے آئے ہم نے اس سے یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا سانیہ مشرقی پاکستان ہو گیا کیا وہ ایک سانیہ کافی نہیں تھا کہ جب یہ ملک دو لخت ہو گیا اس سے بڑی کوئی کاؤسٹ ہم پے کر سکتے تھے ہم نے وہ کاؤسٹ پے کی لیکن وہی قیمت ادا کرنے کے چھ سال بعد ہم نے اس ملک کے اس وقت کے مقبول ترین رینما کو پھانسی پر لٹکا دیا اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ایک جاری رہا اس میں ہم نے جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا پھر اس کے بعد ہم نے جو اس ملک کے اندر تماشے دیکھے خاجہ ہوتی صاحب نے ذکر کیا خیبر پختون خاصے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں جو دہشتگردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہزاروں قربانیاں ہم دے بیٹھے اسی ہزار کا فگر جب ہم یہ کہتے ہیں اپنے مو سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم نے اسی ہزار قربانیاں دیں شہدتیں دیں وہ اسی ہزار خاندان ہیں اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کہ جہاں پر سانیہ اے پی ایس گزر چکا ہو ابھی چند ہفتے پہلے جو سانیہ ہوا جس میں ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں پولیس کے سو کے قریب اہلکار شہید ہوئے تو ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزر گیا کیا کیا قیمت ہم نے ادا نہیں کی اور اس کے باوجود وہ قیمتیں ادا کرنے کے بعد بھی آج ہم محصر ہیں کہ ہم نے اپنی روش نہیں بدل لی ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا ہم نے اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں کرانے ہم نے اس ملک میں اس عوام کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دے لی ہم نے ان کو وہ حقوق نہیں دینے جو ان کو آئین نے ان کو زمانت دے رکھے ہیں اور یہ آئین کیا ہے اس آئین میں آٹکل شک آٹ سے لے کر اٹھائیس تک مصطفیٰ موازکوکر ری ایمیجننگ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں کراچی میں